ایک بہت خریبی دوست ان کے والد نے ان پہ اتنی انویسمنٹ کی عالم بنانے کے لیے ابھی عالم بنے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی بچے بھی چھوٹے چھوٹے ایک بات اللہ نے دماغ میں ڈالی کہ ان کی موت میں حکمت یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے بس یہ میرے اور آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے اس کو نہیں مرنا چاہیے یوں ہونا چاہیے اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہیں میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے دنیا کے کام رکھ جائیں گے یہ ہو جائے گا کوئی کام دنیا کا کسی کے مرنے سے نہیں رکھتا سب چل لائے اپنے آپ کو اتنا اہم مت سمجھو کہ میں نہیں مروں گا سمجھتے ہو تیار رہو ہر وقت روحی جو ہے نا گھر میں لاکے رکھ لو جو ناک میں لگائیں گے کفن بھی لاکے رکھ لو گھر میں تو اصل بات جو میں جلدی سے سمجھتا ہوں وقت پورا ہو گیا ہمارا میں یہ اس کر رہا تھا کہ وہ کامیاب لوگوں کی علامتیں بتائیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس میں اگر سات کامیاب لوگوں گے تو سات ہزار کون ہوں گے جو یہ سارے پروسس سے گزر کے بھی ناکام تو موٹیویشن کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے جو کرو کس کے لیے آخرت کے لیے اور یہ جو اچھمبے کی بات لگتی ہے یار مر کے مٹی ہو کے ختم ہو کے کون زندہ کرے گا اللہ کہتا ہے یہ اچھمبہ نہیں ہے کہ پانی اس کے قطرے سے پورا انسان بنا دیا میں نے خلالت کے لیے آخرت کے لیے